بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں باپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے جبکہ نوجوانوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ نوجوانوں کی پسندیدہ ترین جو ایک ویڈیو گیم ہے آج کل ہر شخص موبائل پہ کھیل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ بچے بھی کھیل رہے ہوتا ہیں پب جی تو پب جی کے حوالے سے پابندی کا معاملہ سامنے آیا ہے وہ خبر کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں پب جی کی وجہ سے بہت سارے بچوں نے خودکشیاں کی ہیں گزشتہ پانچ دن کے اندر لاہور کے اندر صرف دو خودکشیاں ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ بھارت کے اندر بھی خودکشیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی بھی خودکشیاں ہوئی ہیں جیسے اس سے پہلے ایک بلو ویل نامی گیم آئی تھی تو اس کے اوپر بھی ہوا تھا تو اس پب بندی کے معاملے میں بہت سارا ایشو مچا تھا اب یہ جو معاملہ جیسے ہی بڑا ہے لوگوں کے خاص طور پر جو بچے ہیں ان کی نفسیات پر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے جو ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں اس شکر میں بچے ایریٹیٹ ہونے لگتے ہیں ان کے مزاج کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے اس کی نفسیات جو ہے اس پر بہت برا اثر پڑنے لگتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک شہری نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست جمع کروائی کہ پپ جی جو ہے وہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے ان کی نفسیات جو ہے اس پر بہت زیادہ برا اثر ڈل رہا ہے اور ان کی روٹین بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور میڈیکلی بھی ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اس پر پبندی لگائی جائے تو لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو سنا مفاد عامہ کے تحت اور یہ سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی جو ہے اس کو یہ ریفر کر دیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اس درخواست کے مندرجات اور یہ سارے معاملات فیکس ان فگرز جو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد چھے ہفتے کے اندر فیصلہ کرے کہ اس جو گیم ہے اس کے اوپر پبندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے لیکن اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہائی کورٹ نے اپنی طرف سے بھی ڈالی ہیں جو درخواست گزار نے جو اپنی طرف سے بتائی تھی اس کے وکیل نے بتائی تھی یا جو باقی فیکس ان فگرز تھے خطے کے حوالے سے لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے ڈاکٹرز کا جو پوائنٹ آ ویو تھا تو وہ بھی اس میں شامل تھا تو غالب امکان یہ ہے کہ پی ٹی اے کی طرف سے جو ڈریکشن آئے گی تو وہ اس میں پبندی کی صورت میں سامنے آئے گی اچھا یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا اس کے بعد جب یہ لاہور میں جو دو خودکشیاں ہوئی ہیں دونوں جوانوں نے خودکشیاں کی ہیں تو اس کے بعد سی سی پیو لاہور انہوں نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی جو ہے اس کو لیٹر لکھ دیا ہے اور انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ یہ پب جی ہے اس کی وجہ سے بچے فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں ان پر بہت زیادہ برے اثرات پڑ رہے ہیں ان کے نفسیات کا مسئلہ آ رہا ہے ان کے میڈیکل ہیلتھ جو ہے ان کا مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو ایڈوکیشن ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پوچھ رہے ہیں تو یہ جو گیم ہے اس کے نقصان ہی نقصان ہیں تو اس وجہ سے اس گیم پر جو ہے پابندی لگائی جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایف ای اے کا جو سائبر کرائم ہے ونگ ہے اس کو بھی ڈریکشن دی ہے یہ معاملہ صرف سی سی پیو لاہور تک نہیں رکا بلکہ سی ٹیو جو ہیں کیپٹر ریٹائیڈ لیاقت علی ملک انہوں نے بھی آئی جی پنجاب اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ان کے نام ایک لیٹر لکھا ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پب جی جو گیم ہے یہ عوام پہ اور بچوں پہ بہت زیادہ برے اثرات ڈال رہی ہے جو نوجوان نسل ہے ظاہرہ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں یہ نفسران کے بھی بچے ہیں اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں تو جس کو دیکھو وہ پب جی کھیل رہا ہوتا ہے اس پر بہت برے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ان کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں بہت سارے ہیں پھر اس کے علاوہ ان کی جو ایڈوکیشن ہے اس کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے تو جو خودکشی ہوئی ہیں اس کے بعد تو خاص طور پر ماما بہت زیادہ ڈر گئے ہیں کہ یہ گیم اس قدر بچوں کو نفسیاتی مریض بنا رہی ہے یا فرسٹریٹ کر رہی ہے تو اس پر پھر جو لیاکت علی ملک ہیں کیپٹین ریٹائی لیاکت علی ملک انہوں نے بھی یہ لیٹر لکھ دیا ہے آئی جی پنجاب اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ان کو بھی اور مطالبہ یہی کیا ہے کہ ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو کہہ کے یہ جو پب جی ہے اس پر پابندی لگوائی جائے تو اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ جس قدر بڑے لیول پہ یہ درخواستیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ نے بھی اس پر ڈریکشن دے دی ہے ایف آئی اے کو اور پی ٹی اے کو اور اس کے علاوہ سی سی پیو لاہور اور اس کے بعد سی ٹی اے جو ہیں انہوں نے بھی یہ لیٹر جو ہیں لکھ دیے ہیں تو اب یہ غالب گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ خبر سامنے آئے گی کہ پب جی جو ہے اس کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پاپ جی کو نہ صرف ویسے بین کیا جائے بلکہ اس کو پلئی سٹور جو ہے اس سے ہٹوانے کا جو ہے وہ بھی مطالبہ کیا جائے اب پلئی سٹور سے اس کو ہٹایا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو پلئی سٹور والے ڈیسائیڈ کریں گے البتہ پاکستان کے اندر جو ہے اس پہ جب بین کیا جائے گا اس کو تو پاکستان کے اندر پلئی سٹور پہ ممکن ہے یہ اس کے بعد دستیاب نہ ہو تو جہاں یہ ماں باپ کے لئے ایک خوش خبری ہے تو وہیں یہ بچوں کے لئے نوجوانوں کے لئے جو پب جی کے بہت زیادہ شکین ہیں تو ان کے لئے ایک افسوسناک یا ایک پریشان خون خبر بھی ہو سکتی ہے جس طرح اس سے پہلے ٹک ٹاپ پبندی کے حوالے سے خبر آئی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے اس پر پریشان ہو گئے تھے کہ لوجی ٹک ٹاک ہمارے پاس ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے تو اب اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پوچھائی اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ